موسیقی 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 گیا اس دوران اے ایس پی تاج شرکشا عریب احمد نے بتایا ہے کہ چوٹل پریٹک گیری کے ماربل کے سیڑوں سے گرنے کے بعد ان کے پیٹ اور ان کے کندے میں ہلکی چوٹائی تھی چوٹل پریٹک کو پریٹین پولیس نے تتکال حفظتہ میں بھلتی کر آیا تھا باکٹور نے پریٹک کے کندے کا ایک سری کیا ہے جس سے کوئی گمپیر چوٹ نہیں ملی ہے پریٹک کے جائپور جانے کی اچھا جتائی گئی اس کے بعد پریٹک خوشی خوشی آگرہ سے جائپور کیلئے زوانہ ہو گیا تو بیٹن میں بات سنبھل کی کر لیتے ہیں جہاں بجلی ویبھاگ کا عجیب و غریب کارنامہ سامنے آیا ہے تو سنبھل میں بجلی ویبھاگ کا نیا کارنامہ سامنے آیا ہے جہاں ایکی یوک نے بجلی ویبھاگ کی لاپروہی کاروپ لگایا ہے اور بجلی ویبھاگ کی شکایت کی ہے بتا دے کہ بجلی ویبھاگ نے بجلی کنیکشن کاٹنے کے باوجود یوک کو بل تھمایا ہے بتا دے کہ یوک کاروپ ہے کہ بجلی ویبھاگ نے بجلی کنیکشن کاٹنے کے باوجود اسے تیس ہزار روپے کا بل دیا جس سے گرامیٹ کے ہو سوڑ گئے بتا دے کہ یہ سارا ماملہ گنور تحصیل چھیتر کے گاؤں جی جوڑا کا ہے جہاں پیڑی تی یوک نے اچھا دکاریوں سے پس ماملے کی شکایت کی ہے تو بریٹین میں بات مہوبہ کی کر لیتے ہیں جہاں ٹرسٹ کی طرف سے اس راہنیاں پہل کی جا رہی ہے بتا دے کہ ماں کے سوری لوک کلیان ٹرسٹ کی پہل سے جلہ اسپطال میں مریجوں کو کھانا باتا جا رہا ہے تو مہوبہ میں پرست جلہ چکت سالے اور مہیلہ جلہ چکت سالے میں تیمار داروں کو جلہ چکت سالے میں تیمار داروں کو پوری سبجی اور ہلوے کا باتا دے کہ مہوبہ نیوازی جھارکند راجے کے نرواچان آیوکت اس سے پہلے جھارکند کے مکھے سچیو رہ چکے ہیں ساتھ ہی ان کے بھائی راجیندر کمار ٹیواری اتو پردیس کی مکھے سچیو پت پر کرے رہے ہیں اس موقع پر راجے نرواچان آیوکت کے پیتا پور پرچارے گیا پرسات ٹیواری جگت جننی ماں کے شوری لوک کلیان ٹرسٹ کے ادھیاکش سامات سیوی وینود پوربار ریڈ گروس سوسائٹی مہوبہ کے چیئرمن ڈاکٹر عبیشیخ سکسینہ ریڈ گروس کے سدسیہ اوما کانٹ دیویدی نتین نام دیو منوش سکسینہ ویریندو سکسینہ امران قریشی سندیپ چوبے اس کارکرم میں اپستیت رہے جہاں اسپطال میں لوگوں کو نسلک اور یہاں پہ بہت گریب سکسے شرنی میں سکسے میچے جو لوگ ہیں آرتک اس طر کے انہوں کو جو ضرورت ہے وہ ہمارے دونے پروازے سے جو اسے لوگ جو کر رہے ہیں کھانے کا سامان ان کو دے رہے ہیں اپلد کر آ رہے ہیں اور بہت ہی خطہ تو بلیٹرین میں بات جہاں سے کی کر لیتے ہیں جہاں تحصیل دیوست کیا گیا لیکن اس تحصیل دیوست پر عجیب و قریب داستہ دیکھنے جہاں ایک یوگک آویدن کی مالا پہن کر تحصیل دیوست میں پہنچ گیا جہاں سے جلے سے حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا یہاں تحصیل دیوست کا عجیب کیا گیا تھا اس میں جنتہ کی تحصیل سے جوری کاریوں کی پریشانی سننے اور انہیں دور کرنے کے لیے تحصیل دار اور باقی ادھیکاری کرمچاری موجود رہے ہیں اس دوران ایک یوگک وہاں پہنچا اور وہے گلے میں پراتھنا پتروں کی مالا پہنے ہوئے تھا پوچھنے پر یوگک کا کہنا تھا کہ یہ وہ پراتھنا پتر ہیں جنہیں وہ جمعیدار ادھیکاری کرمچاریوں کی بیٹے سمیں میں اپنی زمین سے جڑے معاملوں میں پہلے بھی دے چکا ہے لیکن اس کی پریشانی کا سامدھان نہیں ہوا تحصیل دیوست پر پہنچے ویکٹی نے تحصیل دار نے خود ملاقات کی جہاں اس کی پریشانی کو جلد سے جلد دور کرنے کا اشواسن دیا گیا دراصل یہ معاملہ جلے کے مورانی پور چھیتر کا ہے جہاں تحصیل کے سلگوان گاؤ کر رہنے والے کیلاش نام کا یوگک تحصیل دیوست کے موقع پر تحصیل کاٹر لے پہنچا اسے دیکھ کر ادھیکاری کرمچاری سہیت باقی لوگ حیران رہ گئے کیونکہ وہ یوگک اپنی آویدنوں کی مالا پہن کر تحصیل دیوست میں پہنچا تھا دس سال پہلے ہاتھ بندی کر آئی تھی اور بھی جمع کی تھی سب کچھ گوا تھا لیکن آج تک کوئی نیٹ پال نہ کوئی کانیگو ہماری دھمین نامنے کے لیے وہاں تک بیران سلگوان میں آج تک نہیں پہنچا ہے کیوں کہا ہے تم نے ہم نے کم سے کم پچاس او بارٹ پر اپنا پتتی ہے آپ دیکھئے کتنے پہن رکھے ہیں نیٹ پال سے ملے ہو نیٹ پال سے ملے ہیں کانیگو سے ملے ہیں یہ سریک اعلاج جی تھے یہ سلگوان کرانے والے ہیں یہ انہوں نے مالا پان چاہے تھے لیکن اپلکیشن نہیں لائے تو ہم نے پیشا کہ کیا بات پانے آپ اپلکیشن لائے تو اپلکیشن ہوں کہ آیا ہمارے پاس سنتا ہے یہ ایک نیجی بھی بات ہے تو بلیٹر میں بات کر لیتے ہیں باندہ کی جہاں ایک ڈاکٹر پر آپپریشن کے دوران لاپارواہی برسنے کا روپ لگا ہے تو باندہ جلی میں ایک سرکاری ڈاکٹر نے مریض کا نیجی الٹرا ساؤنڈ سینٹر پر آپریشن کر دیا مریض کی حال جب حالت بگری تو اسے کانپور کے لیے ریفر کر دیا گیا کانپور پہنچنے پر مریض کی موت ہو گئے ملتے کے پریجنوں نے شو کو الٹرا ساؤنڈ سینٹر پر رکھ کر ہی ہنگامہ شروع کر دیا جہاں موقع پر پہنچی پولیس نے گستائے پریجنوں کو سانٹ کر آیا ملتے کے پریجنوں نے پولیس کو شکایت کر ڈاکٹر کے کلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے بتا دے کہ یہ سارا ماملہ ہے سہر کے آواز بکاس دیو الٹرا ساؤنڈ اور یونیک اسنو کیئر کا بتایا جا رہا ہے جہاں سنیوار کی صبح یا ایمبولینس میں ایک شو کو لے کر آئے کچھ لوگوں نے ہنگامہ کیا بتا دے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ بسندہ تھانہ علاقے کے گاؤں چو سٹھ نیواسی اٹھائیس سال کے کللو کو وہ پیٹ میں درد ہوا جہاں پریجونوں نے اسے جلاسپتال میں بھرتی کر آیا وہاں اس کا علاج جلاسپتال میں تیناتر ڈاکٹر رامیندر کر رہے تھے مرتک کللو کے پتا راجکرہ نے بتایا ہے کہ بیٹی کو علاج کیسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا ڈاکٹر نے انہیں کللو کے پیٹ میں فوڑا ہونے کی بات کہی اور اس کا آپریشن بتایا آروف ہے کہ ڈاکٹر رامیندر نے آپریشن کرنے کے لیے ان سے چالیس ہزار روپے بھی لی آپریشن کے لیے اسے دیو الٹرساؤنڈ لائے گیا جہاں اس کا آپریشن کیا گیا اس بیچ کللو کے حالت اور بگڑ گئی ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑی کرتے ہوئے اسے کانپور ریفر کر دیا جہاں کچھ دیو نہیں یوبکی موت ہو گئی آپریشن کیا آپریشن ہو گئے کہ تھی وہاں جیلہ اسپیزال میں بھیج دیا ہے کہ وہاں statistic میں پڑھو یہاں پر ہیا پریشن ہو گا یہاں پر ہی پیشن ہو گا اے مہای پیشن ہو گا یہاں پر ہی پیشن ہو گا یہاں پر ہی پہشن ہی پہشن ہو گا اگر گے یہاں کو بھیج دیا آنے والے جہاری گاؤں میں اہیری بیجولی سمپرک مارگ بیتے کئی سالوں سے بدحال عوستہ میں پڑھا ہوا ہے جس پر کوئی بھی نیتہ اور عدکاریت گھان نہیں دے رہا ہے بدعا دے کہ جہاری گاؤں کے گراملوں نے سڑک کے نرمان کو لے کر پڑھوشن کیا تو وہیں گراملوں کا کہنا ہے کہ برسات کے علاوہ باقی موسموں میں بھی سڑک پر جل جمعاو رہتا ہے جہاں جل نکاشی کی بھی کوئی ووستہ نہیں ہے جس کے چلتے سڑک ایک دم بدحال ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ سکولی بچے بوڑے مہی لائیں اسی سڑک پر چلنے کے لیے مجبور ہیں اس دوران گراملوں نے سڑک کے نرمان کی مانگ کی ساتھ ہی سڑک نرمان نہ ہونے پر چناو کا بحث کار کرنے کی بھی چتابنی دی یہ بجھولی سے جو ہے اہری سمپرگ مار جو ہے بہت دینوں سے خراب ہے کاری پان سال سے اب لوگ کیچڑ میں پانی سے ہمیشہ آ جا رہے ہیں اور آوہ گمن ہمیشہ بادی ترتا ہے گرشات میں چاروں طرف پانی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ آج یہ کتریت ہوئے ہیں کیا کن مددوں کو لے کریں ہم لوگ اسی مددیں کچھ ہوئے ہیں اگر ہماری سڑک نہیں بنتی ہے ہم لوگ کسی بھی جو ہے سمیں اوٹ نہیں کریں کسی بھی نیروہ چرم فانگ نہیں لے گی کورے گاؤں کا یہ مدد ہے کسی بھی گرامیر کو کوئی بھی سویدھا نہیں مل پا رہی سرکار سے جب سے سرکار بنی ہوئی ہے ہم سب پرسان ہیں نہ تو کوئی یہاں دیکھ بھال کرنے آتا ہے نہ کوئی ادھکاری آتا ہے ہم لوگ کتنی بار یہاں سے سکایت ہوا ہے ہر چیز کی سکایت ہوئی ہے لیکن کبھی کوئی یہاں نہیں آتا ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے کہ یہاں جنتہ کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے کیا فائدہ سرکار جو یوزنا دے رہی ہے گاؤں لوگ کے لوگوں کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے بابا کہ ہم لوگ یہاں ہمیسہ پانی ککڑا لڑکوں والی گاری آتی ہے چھوٹا چھوٹا بچے جانے میں دکھتا دور پہنچانا پڑتا ہے بلیٹر میں بات کر لیتے ہیں بہرائش کی بتا دیں کہ بیٹے دنوں نیپال میں سامردائک پہ ہنسہ پھر کی تھی جس کا اثر بہرائش کو بھی دیکھنے کو ملا تھا اور اب پولیس کی طرف سے بہرائش میں ایکشن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو بھارتی سیما سے سٹے نیپالی سہر نیپال گنج میں ہوئے دو سمودائے میں ہنسہ پھر چھڑپ کے بعد اب نیپال گنج میں کچھ مسلم کٹرپنٹی لوگ ایک یوجنا کے تحت فیس بک پر بھارت ویرودی پوسٹ ڈال کر بھارت کو بدنام کرنے کی ساجس کر رہے ہیں بتا دیں کہ نیپال گنج کے ویسے سمودائے کے لوگوں پر سڑینت رچنے کاروپ لگا ہے دراصل پڑوسی دیش نیپال کے باقی جلہ مخیالے نیپال گنج میں بیٹے دن ہوئے بوال کے بعد بھارت ویرودی تتو سکریہ ہو گئے ہیں جہاں سوشل میڈیا کے ویبین پلیٹفارم پر یہ تتو بھارتے میڈیا اور بھارتے راج نے ٹکوکو کو نسانہ پر لے رہے ہیں اور بھارت ویرودی پوسٹ کر رہے ہیں بتا دیں کہ بھارتے علاقوں میں بھی ایسے پوسٹ کیے جانے پر اب تک چھے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے تو بریٹن بات کو لیتے ہیں فاروق آباد کی جہاں پولیس کا ایکشن لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے بتا دیں کہ ہسٹری شٹر پور پردھان انہ کی سمپتی کو پر کرنے کی تیاری پولیس کر رہی ہے جہاں پولیس اور پی ڈابلو ڈکی ٹیم کی طرف سے سمپتی کا ناپ چکا لے گایا ہے تو فاروق آباد میں پولیس پرشاسن ایکشن موڈ پر نظار آ رہا ہے جہاں پولیس ادھیجک کی طرف سے اپرادھیوں پر کاروائی کرنے کا بھیان لگاتار جاری ہے اس کڑی میں ہسٹری شٹر پور پردھان فیروز کی سمپتی کو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے بتا دے کہ یہ سارا ماملہ کمال گنج تھانا چھیزر کے ننگلہ داؤد گاؤں کا ہے جہاں پولیس پی ڈابلو ڈکی ٹیم نے ہسٹری شٹر پور پردھان فیروز کی سمپتی کا ناپ اچھوک لیا دراصل ناپ کے بعد سمپتی کی قیمت کا انمان لگایا جائے گا بتا دے کہ پور پردھان فیروز عرف انہ پر سال 2017 میں پولیس سے ابرزتہ کرنے کا ماملہ دلچ ہوا تھا پولیس پور پردھان انہ کی قرصتاری کے لیے جب ننگلہ داؤں پہنچی تھی تب پولیس کی ٹیم سبھت تمیزی کی گئی تھی اور پولیس کی طرح سے گینگسٹر ایڈ کے مقدمے میں پورکی کی کاروائی کرنے کی کاروائی تیج کی جا رہی ہے تو بریٹر میں بات کر لیتے ہیں رامپور کی جہاں پر ایک یوبک کی ہرتیا کا ماملہ سامنے آیا ہے تو رامپور سے حیران کر دینے والا ماملہ سامنے آیا ہے بتا دے کہ رامپور میں یوبک کو گھر سے بلا کر ہتیا کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے بتا دے کہ یہ سارا ماملہ رامپور کے سہجاد نگر تھانہ انترگرد چمروہ گاؤں کا بتایا جا رہا ہے جہاں شاداب بیتی رات کسی کام کے سلسلے سے جانے کو بھی کر گھر سے باہر نکلا تھا جہاں کافی دیر تک جب وہ گھر واپس نہیں لوٹا تو پریجونوں کو اس پی چنتا ہو اس بیچ یوبک کا شاو گاؤں سے ہی دو کلومیٹر کی دوری پر استطر ریلوے ٹریک پر پڑا ملا جہاں پریجون نے اس ماملے کی جانکاری پولیس کو دی جہاں ماؤکے پر پہنچے پولیس نے یوبک کے سب کو کب سے ملے کر پوسٹ مائٹم کلے بھیجا اور ماملے کی جانچ مجھوڑ پہ بچائے بھاڑی نہ آنے کے اور بچوں نے انہوں نے روک پوچھا کہ یہ جا رہے تھے کار سے انہوں نے روک پوچھا کہ بھی کیا بات ہے کہ وہ نے صداب بھائی ساتھ بجے سے نہیں آئیں اور ریلوے گومٹی پہ کھڑے تھے ہواں سے واپس سنا آئیں اور پھر فون بان کریں یہ تھانا شہجاد نگر ہے رامپور میں اس میں کل شام کو ایک بکتی اپنے جانے والے کے ساتھ نکلا تھا بائک سے جو کی گھر واپس نہیں لوٹا اس سمجھ میں گھر ورنے پولیس کو سوچنا دی کھلاش کی آج کیوں کی آج پراتا ہے یہ ریلوے ٹریک کے بگل میں اس کی ڈیڈ وڈی ملی ہے شریف پر چیابکوں کے نشان ہے ابھی پوچھ مارٹم کے لیے وڈی بھیجی گئی تو یو پی کے بولیٹن اپنا تو پردیش میں بھی بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ابھی شٹارٹنگ